جس اسرائیل کو مانتہ دینے میں بھی بھارت کو قریب 18 مہینے کا وقت لگا جس کے ساتھ پوچھنی تک رشتے جوڑنے میں بھارت نے بیانیس سال سوچ مچار میں گوا دیا وہاں دور ان سے پردھار منتری نریندر موڈی کی دھون مچی ہوئی ہے موڈی سے پہر ہوئے بھارت کا کوئی پردھار منتری اسرائیل نہیں گیا بیتے سترہ سال میں بھارت کے کئی کندری منتری اسرائیل گئے تو ان کا دورہ فلسطین کا فیرہ لگائے بنا پورا نہیں ہوا کیونکہ اسرائیل سے رشتے بڑھا کر بھارت عرب دیشوں کو ناکشت نہیں کرنا چاہتا تھا موڈی کے سرکار آنے کے بعد عرب دیشوں اور اسرائیل کے ساتھ بھارت کی خوٹنیتی میں ایک بڑا پرکایا ہے پردھار منتری موڈی نے اسرائیل دورے کے پہلے ہی دن سانسا کہا ہے کہ دونوں دیشوں کے رشتوں کا فلک آسمان کی سیمہ پہ بھی بڑا ہے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نتینیاہو نے سارے پروٹوکال توڑ کر جس گرم جوشی کے ساتھ ہوای اڈے پر موڈی کی آگوانی کی اس سے پوری دنیا کو یہ سندیش مل چکا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کی دوستی کتنی گہری ہے پردھار منتری موڈی نے اسرائیل دورے پر کئی بار یہ بات کھل کر کہی کہ اسرائیل اور بھارت ایک جیسے ہیں دونوں دیشوں کی سوچ ایک جیسی ہے چنوٹیا ایک جیسی ہے اور سنکر بھی ایک جیسا ہی ہے میں دنیا کا آئی اسرائیل کا آئی آئی پھر آئی آئی with آئی دونوں دونوں کے اسرائیل ہمارے لوگوں کا فنہا ہی ہے اس جوڈیے لوگوں کا فنہا ہ spectacular ہے our focus on using technology and innovation to meet our development priorities provides productive scope to expand our academic scientific اور ریسرچ اور بیجنس لنکھیں ایسا ہماری سیکریٹی پارٹرشیب لیکن کیوں ارب دیش اس سے پوری طرح ناراج نہیں ہوں گے بھارت نے کیا ڈپلومی سے رکھی ہے بھارت نے کس طرح سے فلسطین کو پہلے ہی اس ملاقات کے بارے میں بتا دیا تھا اور پردھان منطری کے فلسطین نہ جانے کی کیا معنی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ساری خاص مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ میرے سینئر ایڈیٹر پٹاش پانڈے ورش پترکار انکے سنگھ صاحب اور نیوز موبائل کے ایڈیٹر انچیف سورف شکلہ موجود ہیں اور ساتھی ساتھ میرے ایڈیٹر روی شرما بھی موجود ہیں اس وقت جیرسلم سے وہاں پر موجود ہیں آپ نے بیوی موشے سے ابھی بات کی تھی ان کے پریوار والوں کا کیا کہنا ہے کیونکہ جیسے ہی یہ اٹیک ہوا تھا ان کو بچائے تھے ان کے پریوار والے جہے ہیں ان کو واپس اسرائیل لے کر چلے گا تھے کیا کہتے ہیں ان کے پریوار والے کیا موشے جس طرح سے ہم سنکوچ کر رہا تھا ہم سمجھ سکتے ہیں جس ٹروہ سے وہ بچہ گزرا تھا میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو آج جب پریوار سے ساتھ انہوں نے بات کی تو پریوار کا کیا کہنا تھا چھپیس گیارہ کے پرپٹیٹرز کے بارے میں دیکھئے موشے کے دادا سے میری بات ہوئی تھی موشے تو حالانکہ جیسا کہ آپ نے خودی تصویروں میں دیکھا ایک حد تک گھبرائے ہوا تھا تھوڑا سہما ہوا تھا لیکن اس کے دادا جو ہیں وہ پوری طرح سے کونفیڈنٹ تھے اور خوش تھے کہ بھارت اور اسرائیل جس طرح سے دوسرے کے قریب آئے ہم کا کہنا ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور انہوں نے اس کا پوری طرح سے سواگت کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پوری سے پھلیں گے تو پھر کیا کہیں گے انہوں نے تک میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں نیتا نیتنیاہو اور موڈی امید ہیں لوگوں کی اور اگر یہ ساتھ آتے ہیں تو آقت کو مٹانے میں ایک بڑی بھومکہ یہ دونوں نے بھاتے ہیں اور دنیا میں شانتی قائم کرنے میں ایک اہم یوگدان ان دونوں کا ہو سکتا ہے انہوں نے موشے سے ملنا چاہتے ہیں اس بات پر وہ کافی خوشتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو جا چکا ہے وہ تو چلا جائے گا لیکن جو ہریٹیج وہاں پر چھوڑ گئے جو ویراست موشے کے پتا ممبئی میں چھوڑ گئے ہیں اسے وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور ایک دن موشے وہاں پر واپس لوٹے یہ ان کی منوکامنا ہے یہ ان کی منوکامنا ہے یہ بڑی بات ہے کہ اگر ان کے دادا اس طرح سے چاہتے ہیں لیکن ابھی یہ بات بھی تھی کہ جو نریمن ہاؤس تھا وہ اسی لئے فیمز تھا کیونکہ وہاں پر یہودی رہتے تھے کئی سارے یہودی وہاں پر کمیونٹی کا پروگرام کرتے تھے کیونکہ اس جگہ کو ایک کمیونٹی پلیس کی طرح بھی جانا جاتا تھا جہاں بی بی موشے کا پریوار رہتا تھا جہاں اس کے ماتا پتا رہتے تھے شباد ہاؤس اسی لئے اسے کہا جاتا تھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب وہ ممبئی میں کنٹینیو کی بات کرنا چاہتے ہیں تو نریمن ہاؤس کے بارے میں کیا بولتے ہیں اس گھر کے بارے میں کیا بولتے ہیں جو یہودیوں سے ان کا کنیکشن ہے اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک مشن لے کر ہندوستان گئے تھے موشے کے ماتا اور پتا اور وہ مشن جو ہے ابرپٹ ہوا ہے رکا ہے تھما ہے کچھ وقت کے لئے لیکن وہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوا اس مشن کو یہ جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ اندوستان دھرم کی روشنی پھیلے اور یہودی جو وہاں پر رہتے ہیں انہیں بھی لگے کہ ان کا ایک کنیکشن اسرائیل کے ساتھ موجود ہے وہاں پر جس طرح سے ایک گھٹنا گھٹی یہ بات میں نے ضرور دیکھی یہاں پر دیپک جی جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے موشے یہاں پر آتنکوات کے خلاف ایک دھج ہے ایک جھنڈا کی طرح دیکھا جاتا ہے اور کچھ ایسا ہی موشے کو بھارت میں دیکھا جاتا ہے جو دوہزار آٹ کا ٹیک تھا موشے ایک طرح سے اس کا پرتیق ہو گیا اس کی ویدنا کا پرتیق ہو گیا اور ٹھیک ویسے ہی موشے کو اس دیش میں اسرائیل میں بھی دیکھا جاتا ہے شاید اسی لئے یہی وہ بات تھی کہ موڈی نے موشے سے ملنا اس وقت تیہ کیا تھا کیونکہ دونوں دیشوں کے وہ لوگ جو آتنکوات کے خلاف کھڑے ہیں جو آتنکوات سے پیڑی تھے ہیں وہ موشے سے کنیکٹ کرتے ہیں ایک جڑاو وہاں پر آتا ہے اور ممبئی حملات جو کی جو کی کئی حملوں میں دیکھتا جو اندوستان پر ہوئے ہیں اور کئی حملے یہاں پر اسرائیل پر بھی ہوتے رہے ہیں تو ایک طرح سے دونوں دیش پیڑی تھے آتنکوات کے اور دونوں کو سختی کے ساتھ آتنکوات کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے موشے اس کا پرتیخ ہے اور ایک کنیکٹ ہے ربی ایک اور بہت مہتپون اینگل ہے اس ویزٹ کا ہم نے نائنٹی ٹو میں ان کے ساتھ ڈپلومیٹک سمبنز اسرائیل کے ساتھ جب پی وی نرسیموارا اور سرکار میں تھے اس کے بعد کئی جاتی ویدی ہوئی من مون سنگھ سرکار کے ساتھ دیوے گوڑا سرکار کے ساتھ واتپی سرکار کے ساتھ اور کئی جگہ جو ہے ٹائپ سٹنٹھم کیے گئے لیکن ابھی تک کیا ہوتا تھا کہ دونوں پکشوں کو بیلنس کرنے کی کوشش ہوتی تھی صرف ایک بار راجنا سن 2014 میں گئے تھے تب وہ اسرائیل کے ساتھ فلسطین نہیں گئے تھے باقی سب نیتہ اسرائیل بھی گئے فلسطین بھی گئے یعنی انہوں نے دونے کو بیلنس کرنے کی کوشش کی کیا پرستیتیا بدل گئی ہے جس کے کارن عرب دیشوں کی چنتہ اب اتنی نہیں ہوگی کہ بھارت اکیلے کیوں مل کر آ گیا عرب دیشوں کی چنتہ پہلے تھی کیا آپ نہیں ہیں دیپک جی برسوں سے ایک سمسیہ رہی ہے بھارت کی یا پھر کہیں کہ ایک نیتی رہی ہے بھارت کی کہ وہ سب کو خوش کر کے مدھیم مارک کو اپنایا کرتے تھے لیکن موجودہ سرکار کی جو ویڈے رہی ہے ریو میں آپ کے پاس آؤں گا فیڈ سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے سمپر کرنے میں کچھ پرابلم ہو رہا ہے میں اسی سوال کو لے کر سورب کے پاس چلتا ہوں سورب کیا قرآن ہے کہ عرب دیشوں کی چنتہ پہلے تھی لیکن آپ شاید چنتہ تھوڑی کم ہوئی ہے آپ نے یہ کہا کہ فلسطین کے جو ہیڈ اف دی سٹیٹ تھے ان کو بقاعدہ موڈی نے بلایا اور ان سے بات بھی کی اس مسئلے پر دیکھئے دیپک سب سے بڑی بات جو مجھے لگے ایک موڈی سرکار کی تاریخ کرنی چاہیئے کہ انہوں نے پہلی بار اسرائیل اور فلسطین کی ریلیشنشپ کو بھی ہائیفنیٹ کر دیا ہے جو ڈپلومیسی میں کافی مشکل بات ہوتی ہے کئی بار آپ اس کو بیلنسیگ ایک کرتے رہتے ہیں نہیں کرتا تھے کانگریس یہ بہت کوشش کی حال ہے کہ ان کے بردان منطری نے انیس سو باڑنے میں ان کے ساتھ شروعات کی تھی ڈپلومیسی تائیس کی وہ بھی بڑا قدم تھا مرسمہ راو کا پر وہ کسی بھی پردان منطری کی وزٹ نہیں کرا پائے میرین موڈی نے اس کو ڈی فائی ہائیفنیٹ کر دیا ہے کہ بھائی آپ جو ہماری ریلیشنشپ ہے الگ الگ کر دیا ڈی آئیفنیٹ اور بلکل اور ایک چیز دوسرا کہ ہم لوگ ایک بولڈ اور ریلیسٹ اپروچ لیں گے ڈپلومیسی کی طرف کوٹنیٹی کی طرف کہ جو بھارت کے لیے اچھا ہے جو بھارت کے سامائک سمبندوں کے لیے اچھا ہے وہ مارک پہ ہم چلیں گے اسرائیل کے ساتھ بھارت کی ایک سیکیورٹی ریلیشنشپ بہت بڑی طریقے سے جڑی ہوئی ہے دونوں دیش یہ مانتے ہیں اس لئے ضروری چھیک ہے یہ جوائنٹ پی سی شروع ہونے والی آپ پکچرز میں دیکھ رہے ہیں پردھان منٹری ناریندر موڈی کو اور پردھان منٹری نیٹکن یاہو کو اور یہ جو سمجھوتے ہوئے ہیں دونوں کے لیے اس کا ایکچھنج ہو رہا ہے یہ دیکھیں کیا کیا سمجھوتے ہوئے ہیں یہ سننے کی کوئی کیس کرتے ہیں で اس کا انگ rencontر ٹخر پیرا لی دیست net معیم ڈی 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 ڈر ڈی 그래도 for small satellites the second is a memorandum of an understanding between ISRO and the Israel Space Agency for cooperation in Geo Leo links یہ دوسرا سمجھوٹا بھی ISRO کے ساتھ ہوا ہے and the third is the plan of cooperation between ISRO and the Israel Space Agency for cooperation in atomic clocks اور اب اکومک معاملے پر ISRO اور ISRAEL Space Agency کے بیچ ایک سممند بنے ہیں the sphere of space has been identified as we've heard over the last two days by the two prime ministers as being one of the cutting edge spheres in which our two countries will make every effort to cooperate together the signing or the exchange of these three documents is the first step in a much larger and wider ranging space technology cooperation of which we are very proud the next agreement to be exchanged will be the India-Israel development cooperation three-year work program in agriculture between the Indian Ministry of Agriculture between the Indian Ministry of Agriculture and MASHHAV the Israel Centre for International Corporation of the Ministry of Foreign Affairs this of course is an enhancement of our success story in setting up centres of excellence throughout India and we will encompass more now we will encompass much many more Indian states and newer cutting edge technologies throughout them we are very happy with this cooperation of course the next MOU is between UP Janneagam Government of Uttar Pradesh of the Republic of India and the Ministry of National Infrastructure Energy and Water Resources of the State of Israel on state water utility reform in India this is an agreement or a memorandum of understanding which will share Israeli experience in water management in specific cities within Uttar Pradesh which will serve as a model for other states throughout India so let's see we have noticed that the country's biggest state is the biggest state because the water is there and the water is there and the experience of Israel is the place that is the land that is in their place and the Director General of the Ministry of Foreign Affairs of India and the Ministry of Foreign Affairs of Israel Foreign Secretary Subramanian Jayshankar and the Director General of the Ministry of Foreign Affairs Ubal Wotem for the next two documents the first is a memorandum of understanding between the Ministry of Drinking Water and Sanitation of India and the Ministry of National Infrastructure Energy and Water Resources of Israel on a national campaign on water conservation in India this is a public awareness this is a public awareness this is a public awareness which will share Israeli experience in water conservation as a permanent campaign throughout India of which we've spoken so much about the two Prime Ministers have spoken so much about over the past few days and the last document but in many respects the most overarching and comprehensive one of all is the memorandum is excuse me the joint statement Israel-India joint statement that focuses on the entire discussions of the two Prime Ministers over the days and the entire spectrum governing Israeli-Indian relations I should add that this document will be distributed to the media immediately after this and it's overarching and comprehensive in how it lays for all of us a road map of where we will be moving and where we should be moving in this wonderful relationship we have between Israel and India what I would like now to ask please if you could leave the stage Director Generals and Ambassadors and to ask the two Honourable Prime Ministers if they could we will now move to the press statements given by them on the podium thank you very much indeed what a great day the first day of a historic journey your visit my friend Prime Minister Modi to Israel you are making history we are making history together this is a deeply moving moment for me both in personal but also in national and international terms personally well I can tell you I told this to Prime Minister Modi yesterday that almost 30 years ago I went on a date in Tel Aviv in an Indian restaurant and produced two fine children the food was great so yesterday I asked Rina Pushkarna who was the owner of that restaurant to prepare this dinner for this date and it was equally good we also had a moving very moving Israeli singer of Indian origin she sang a song hauntingly beautiful in Hindu but also she sang a Hebrew song which Israelis here are familiar with it's called Ani Vaata Neshanei Ta Olam you and I will change the world I have a feeling that today India and Israel are changing our world and maybe changing parts of the world because this is a cooperation it's a marriage really made in heaven but we're implementing it here on earth we discussed in our meetings yesterday and today just now with several of our ministers and your delegation we spoke about so many fields where we think we can make a big difference a big difference in water in agriculture in health in every field in so many fields in the fields of that affect the lives of our people their well-being their employment possibilities their the longevity of their lives and how they live it so we have decided because Prime Minister Modi and I are I think not only wedded to visions but we like to have our feet connected we try to look in every field in so many fields in the fields of the lives of our people their well-being their employment possibilities their the longevity of their lives and how they live it so we have decided because Prime Minister Modi and I are I think not only wedded to visions but we like to have our feet connected we try to look to the distance but have our feet firmly planted on the ground we have empowered our staff to bring us concrete plans in these diverse areas by the 1st of January so this is very practical we are going to seek to bring to fruition these various areas which can truly revolutionize our relationship but also the lives of many, many millions of people both in India and in India it's many hundreds of millions of people and those people are allowed to stay in the world so this is very, very exciting and it tells you how we are seeking the future we are being challenged by the forces of terror the forces of terror that seeks to undermine our world our countries the peace and stability of our common civilization and we have agreed to cooperate in this area as well I have to say that from this meeting we shall be meeting young Moshe Holtzman who was a survivor of the horrible terrorist attack attack in Mumbai and I thank you Prime Minister for making this important gesture but this is an expression of our commitment to fight the bad and work for the good and I think this is what marks this visit it's a partnership to seek the good to defend the good to achieve the good and this is a good day welcome my friend Prime Minister Narendra Moura Your Excellency Prime Minister Benjamin Netanyahu members of the media thank you Excellency for your warm words of welcome and for the exceptional generosity with your time and friendship I will truly cherish the most wonderful dinner that you and Mrs. Netanyahu hosted for me yesterday our conversation our conversation last night meeting business Netanyahu learning about your family especially what you told me about your father has taken my experience of a beautiful country to a whole new level India India admires the success of your people in overcoming adversity to advance innovate and flourish against all odds friends I am honored to be in Israel on this extraordinary visit in our modern journey our paths have been different but our belief in democratic values and economic progress has been a shared pursuit this visit is an occasion to regenerate the bonds of our friendship to compose a new chapter in our ties and to jointly venture toward new horizons of engagement Prime Minister Netanyahu and I have had productive discussions covering an extensive menu of issues not just on areas of bilateral opportunities but also how our cooperation can help the cause of global peace and stability our goal is to build a relationship that reflects our shared priorities and draws on enduring bonds between our peoples friends Israel is among the leading nations in the field of innovation water and agricultural technology these are also among my priority areas in India's development we agreed that efficiency of water and resources used water water conservation and its purification productivity increase in agriculture are key areas in deepening our bilateral cooperation we are one view that together our scientists and researchers would develop build and implement mutually beneficial solutions in the field our decision to establish a bilateral technology innovation fund worth nears dollar forty million for research in industrial development will help us in achieving this goal they regard thriving two way trade and investment flows at the bedrock of a strong partnership Prime Mr. Nathan Yahoo and I agreed on the need to do more in this direction businesses on both sides should take primary lead in such efforts this would also be our message to the CEO forum tomorrow friends India and Israel live in complex geographics we are aware of strategic threats to regional peace and stability India has suffered first hand the violence and hatred spread by terror so as Israel Prime Minister Netanyahu and I agreed to do much more together to protect our strategic interests and also cooperate to combat growing radicalization and terrorism including in cyberspace we also discuss the situation in West Asia and the wider region it is India's hope that peace dialogue and restraint will prevail and our people hold natural affinity and warmth for each other the Indian origin Jewish community reminds of these bonds it also serves as a bridge to a shared future in recent years we have been receiving a large number of Israeli tourists in India at the same time more and more Indian students are choosing to pursue advanced academics and research in your best universities I am confident that the strength of these links old and new will hold us in good start of the force of partnership for the third 21st century friends around 150 kilometers from here there is a slice of history in the city of Haifa in Israel that is very dear to my country this is the final resting place for 44 of the Indian soldiers who sacrificed their lives during World War I in liberate the city that city tomorrow I will travel to Haifa to pay homage to our brave Indian soldiers excellence in Netanyahu it has been a productive and memorable 24 hours in Israel I am sure the rest of my stay would be equally exciting let me also take this chance to invite you and Mrs. Netanyahu and your family to visit India I again thank you for your warm welcome and hospitality thank you thank you thank you and I accept thank you and I accept thank you جو نیتین یاہو جو کی اسرائیل کے تیم ہے ان کو بھارت آنے کا نیوتا دیا گیا اور انہوں نے بڑے ورم لی بڑے شاندار انداز میں اس کو ایکسپ بھی کیا ان کے پریوار کو بھی بھارت آنے کا نیوتا دیا گیا قدام انتری موڈی نے نیوتا دیا لیکن جو سب سے بڑی بات بولی انہوں نے جو خلی ڈینر ارگنائز کیا تھا وہ انڈین تھا اور انہوں نے بتایا کہ وہ کتنا چھیریس کرتے ہیں انڈین ڈینر کو اور ان کے گھر میں نئی خوشیاں لانے میں اس ڈینر نے کتنا یوگدان دیا ہے اور وہاں کی ایک مہلا ویفسائی ہے رینا پوچھ کرنا جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ آج تک جتنی ٹاکس ہوئی ہیں اس میں ان کا خانہ سرب ہوا ہے انڈین خانہ سرب ہوا ہے اور وہ وہاں پر ایک انڈین ریسٹوران چلاتی ہے اور اسی لئے ان کا نام بھی لیا کیوں پرکاش کیا رینا پوچھ کرنا جی میں کیا ایسا خاص ہے بینجامیل نیتری نے اپنی پریسکوان پینس بھارتی کھانے اور اس انٹرپرنر کی بات سے شروع کی دیپک جیسا کہ آپ کی بھی وقتی کا دوست رہی ہے کیونکہ جب ان کے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں سب سے اب پہلے آپ کے بارے ہم پوچھا کہ دیپک کہاں ہے تو میں نے ان کو بتایا تو اس کے بعد جو ہے میں ان سے لگاتا ہے ٹیچ میں رہتا ہوں تو وہ بہت ان کا پورا چین آف ریسٹور ہے وہاں پہ اسرائیل میں آپ کو بھی جیسا پتا ہے چونکہ آپ وہاں جا چکے ہیں تو وہاں پر جو بھی انڈین ڈیلیگیٹ جاتے ہیں یا باہر کے ڈیلیگیٹ جاتے ہیں تو انڈین کھانا جو ہے ویدیش مکہین پر بھی آپ جائیں آج کل بہت زیادہ پرچھلی تھے لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں یا تک کی یکی میں تو جو ہے چکن ٹک کا ایک نیشنل ڈش کی طرح اب پروسہ جانے لگا تو رینہ جی کا نام لینا اور خاص کر جو ہے پردھان منتری بنجابین نے جس طرح سے بلے روچک ڈھنگ سے بتایا کہ دس سال پہلے وہاں گئے تھے گیٹ پہ گئے تھے اور اس کے بعد ان کے پریوار میں خوشیاں آئیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس سر تک کی وہاں انڈین کمیونٹی پاپلر ہے اور کس سر تک کہ ان کا ریسٹو پاپلر ہوگا کہ ان کا کھانا جو ہے پردھان منتری موڈی کو بھی پروسہ گیا ان کے وہاں سے کھانا بن کے ہے تو اس بات سے آپ سوہمی اندازے لگا سکتے ہیں اور جس طرح سی ہوسپٹیلیٹی سنکیتوں میں ہوتی ہے شیلکان شرماجیت ڈپلومیسی کی بات کرا جائے کل سے آج تک جتنی بار بھی بنجامین نیتینیاہو نے پردھان منتری کو سمبودیت کیا ہے مائی فرینڈ سے چھوڑ کر کسی اور چیز سے سمبودیت ہی نہیں کیا ہے انہوں نے صرف کہا ہے مائی فرینڈ مائی فرینڈ کیا مطل نکالا جائے ڈپلومیسی کی لئے حاصل اس کا یہ اس بات کا پرچائق ہے اور یہ اس بات کا پرچائق ہے کہ پلان منتری کی جو اس رائل یادتا ہے اس کا ان کو اس رائل کو جس تہہ دن سے انظار تھا یہ اس کا ایکسپرشن ہے پاک بریکنگ ہے پاک بریکنگ ہے اور جس طرح انہوں نے پلان منتری کو جو پروٹوکال دیا جو ابھی تک سب سے زیادہ مہد ان گرسیوں پروٹوکال دیا جاتا بریکنگ ہے وہ دیا گیا تو یہ اس بات کا اپنے آپ میں اس بات کا تیوٹ کرتا ہے کہ اسرائیل بھارت کو کہاں گلتا ہے اور خاص کا بھارت پلان منتری کو جنہوں نے ایک گولڈ دیسیشن کر کے اتنے تیس سالوں کے ساتھ جو دنرات ہے اسرائیل کے ساتھ اس پہ ایک سورننگ مہد لگائی اس کا اس کو ایک کنہ کے لئے پہنچایا اور خود نہ پہنچے تو یہ پلان منتری کا سواگت جس طرح رکھیا انہوں نے اور جیسے بولا انہوں نے ہنگی میں سواگت میرے دوست اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں جس طرح دیسیشن کر دیا تو یہ گروڈیوشی کے دیوکر ہیں پر سبسٹنس بھی ہے جو بلکل سٹیٹمنٹ ہوئے جو سبزتے ہوئے بلکل تو ایک طرح سے یہ دھونا کے روپے بھی اور کارے کے روپے بھی بلکل شیگان جی ہمائی طرف سے کہیں کوئی کمی نہیں رہی ایک بہت چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بردھان منطری جب ان کا plane لینڈ کیا ہے وہاں پر تو کچھ دیر لگے ان کو نیچے آنے میں تو جس طرح کے جو سوٹ انہوں نے پہنا وائد کلر کا سوٹ تو عمومن دیکھا ہوگا آپ نے کہ وائد کلر کے سوٹ کے ساتھ یا تو آپ جو اسکاف رکھتے ہیں یا رومال وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے یا مرون وہ بلو کلر کا تھا تو اس میں تمام جو ہے اٹلے کی اس طرح کا کیوں انہوں نے ایسا کیا وہ بھی کہ نہ کہ سنکیت تھا کہ آپ کے دیش کا دواج ہے تو میں نے موڈی جی کی اتنی بات مانتے ہوں گے انکہ سنگھ سر آپ بھی موڈی جو کرتے ہیں وہ پوری رسج کے ساتھ کرتے ہیں بلکل مطلب ان کا جو پورا ہوتا ہے پورا شیڈیول جو ہوتا ہے دیپک جی وہ یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر موسم ایسا رہے گا تو ہمارا کلر رومال کا کیا ہوگا اس کنٹری کی لائکنگ کس کی ہے چھ مہینے پہلے یہ بہت میتھوڈی ہے لیکن یہ جو میسیز ہے سب سے بڑا میسیز تو یہ ہے کہ ہم تمہارے آ رہے ہوں صرف تمہارے آ رہے ہیں اور جس کے لیے کچھ جملہ انہوں نے سب سے اپنے اس میں کہا نہیں کہ اس کے لیے ہم ستر سال سے انتظار کر رہے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہ کہ what a great day مجھے بلکہ یوں کہیے کہ انٹی ٹیروریزم جو گلوبل ہو رہا ہے کانسنسس ڈیولپ کر رہا ہے آج اس کا یہ پہلا پتھر ہے جو کی رکھا گیا ہے یہ بلکہ سیدھے سی بات ہے کہ آج ازرائیل کوئی اتنی بڑی کانٹری انڈورز کر رہی ہے بلکل صحیح ہے اور ہم گلوبل ٹیروریزم جو ہو رہا ہے جو کہ پرٹیکولر کسی ریلیجن کے فالوورز کر رہے ہیں ہم اس کو کانٹرنس نہیں کریں گے اس کو ہم انڈورز نہیں کریں گے بلکہ اس کو ہم کانٹر کریں گے تو مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں بائی پولر ورڈ ایک ایسا ورڈ جو کی انٹی ٹیروریزم جس کو اب آپ صاف کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ٹیروریزم سے دنیا کو خطرہ ہے اس کے خلاف یہ ایک بڑا مقام ہے جو کی حاصل کیا ہے ایک چیز اس میں دیپا کوئر نہیں سواج میں آئی میرے جی دونوں نے جو آپ نے دیکھا جو 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 پیس کانفرنس میں پیس کانفرنس میں ایک چیز نہیں تھی اس کا نہیں تھا پیس کچھ تھا کی ایو پی میں کیا ہوگا ایو پی شہروں میں کیسے وارٹر مینیجمنٹ کریں گے دیفنس میں کیا کیا ایک چینجز ہوئے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا کہ جو چاہتے ہیں جب چیزیں ہوں گے تو ہر چیز کو آپ شلکان شرمہ جی شاید نہیں کرتے ہیں سو اب آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی انفرمیشن جوڑنا چاہوں گا آج تک بھارت کی اتنی کوشش کے بات بھی یو این کے اندر کبھی یہ ڈیفائن نہیں ہو پائے یا امریکہ کے اندر بھی یہ ڈیفائن نہیں ہو پائے کہ واقعی ٹیرررزم کی پریبھاشا کیا ہے کہیں اس کو فریڈم فائٹر کہہ دیا جاتا ہے سی این این اور بی بی سی جیسے چینل اگر کشمیر میں کوئی آتنکوادی واردات ہوتی ہے تو ان کو ملٹنٹ نہیں ٹیرررزم نہیں گرنمن کہتے ہیں تو یہ جو پریبھاشا ڈیفائن نہیں ہوئی تھی کیا آج بنجمین نتینیہ ہو اور پردھان منتری موڈی اس ٹیرررزم کی پریبھاشا کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھیں دیکھیں دیپاک سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی نتینیہ ہونے کہ we will create history together ڈیپلا میسی میں ہر اس بات کا جو پرنسپل کہتے ہیں بہت مہینے ہوتا ہے انہوں نے کی بات کہہ دی یہ جو جو میں نکل کے آیا میں آپ کو بتاؤ آج ایک turning پوائنٹ ہے بھارت اور اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ایک الگ سے لکھا جائے گا اور میں آپ کو یہ بتاؤ دوں کہ next 6 مہینے میں آپ کوئی تھوس اس کا نتیجہ دیکھیں گے دوسری بات جو آپ نے بلکل کہا ہے کہ جو سب سے بڑا problem ہے یون میں کہ ایک agreement نہیں ہوا ہے ایک comprehensive terrorism کا convention ہے جو اس پر definition اس پر objection کر رکھی ہے کیونکہ یہ بات ہے کہ آج بھارت کو اس پر lead لینی پڑے گی کہ آج سمیں آگیا ہے آج terrorism is terrorism there is no good terrorism or bad terrorist every terrorist جو بے بناو کی جان لیتا ہے اس کے خلاف پورے wish کو ایک ساتھ خڑا ہونا پڑے گا اور بھارت کو اس کی command سمان لی پڑے گی اور جو democracy دو ان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں defense کی انہیں بات جان مجھ کے نہیں کی کچھ چیزیں ہیسی ہیں جو بات نہیں آنی چاہیے پر اگر آپ دیکھیں space کے جو سمجھوتے ہوئے ہیں Israel اور بھارت کے پاس ایک اور آئی آئے گی Israel کے پاس already surveillance کی methods available ہیں اور زیادہ دونوں سامائی طور پر ایک ساتھ کام کر پائیں گے مجھے لگتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے ڈپلومیس کفر کر رہا ہوں کہ یہ آج ایک بڑا جسے بھارت کے لیے بھی گھر کی بات جس طرح سے بھارت کے پدام منطری کا سواگت کیا گیا جس طرح سے ایک بڑا دیش ایک جو بڑا ساموک دشتی کے حساب سے اسرائیل چھوٹا بلہ ہی ہو ایریا کے حساب سے پر اسرائیل کی ایک مہتو ہے اور اس نے جس طرح سے بھارت کے پدام منطری کو بھارت کے لوگوں کو یہ 1.2 بلین لوگوں کے لیے ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا دن ہے جس طرح سے بھارت کی ڈپلومیسی نے ایک عرب اور اسرائیلی سمبندوں کو الگ الگ طریقے سے پریپیقش میں رکھا ہے یہ بہت مہت بات ہے اور سر میں آپ کے پاس آؤ اس سے دیکھوں اسرائیل کو بھی دیکھوں فلسطین کو بھی دیکھوں میں کہوں گا کی گجب دیش ہے وہ چھوٹا سا دیش اور کارنا میں اس نے کمال شاندار کیے ہیں اس وزیٹ کے اندر گرہ منتری کمال پانڈے بی ایس ایف کے ڈی جی این راب مہن راؤ سی بی آئی ڈائریکٹر آرکی راغ آئی ڈائریکٹر شامل دتا یہ سبھی لوگ اسرائیل رہے تھے اور ایک بہت بڑی بات ہوئی تھی اور جس شبد کا اجاز ہوا تھا اسلام ٹیررزم اسلام ٹیررزم اسلام ریڈیکل اسلام کی بات کی تھی ریڈیکل شبد بھی استعمال کیا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پریباس کی تحت ہم کہیں آگے بڑھے ہیں کیونکہ آج Arab world بھی جس طرح ریڈیکل دیکھ رہا ہے اپنی country اندر ان کو بھی اس بات سے چنتہ ہو رہی ہے اس لئے سعودی Arab اور اسرائیل اپنے انگیجمنٹ کو کافی حد تک سیکرٹ بڑھا رہے ہیں آپ چنتی ہے کہاں سے اور ٹیرریزم کیا ہے اس پہ قریب قریب ایک ہی مقصہ بن جا ہے پر میں پریبھاشا کے دور پہ یہ کہ میں کئی سال UN میں بتائے ہیں یہ UN کے چتاب ظان میں جب پریبھاشا کا پرشن اٹھتا ہے تو جو اٹھاتے ہیں ان کی نیت خراب وہ فساد کرنے کے لیے اور غاملے کو تھنڈے بستے میں ڈالنے کے لیے اٹھاتے ہیں اور جو خر کرنا چاہتے ہیں وہ پریبھاشا کے پریبھاشا نہیں پڑتے ہیں اب جیسے آپ لیکھتے نوکلی وپن سے کتنی فٹیز ہیں کسی میں نوکلی وپن کو ٹھائم نہیں کیا رہا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کیا چیز جو نہیں کرنا چاہتے ہیں پریبھاشا کو لے پریبھاشا کا پکیڑا کو دیڑھتے ہیں تو ہمیں اس چکر میں پڑھنا کی اور یہ بات جو آپ نے کہ آخر میں سب سمجھ رہے ہیں اس بات کو سب جانتے ہیں کیا چیز ہے ٹیلیزم اور کہاں سے آرہا روٹ کہا رہا اور اس سے لرنا چاہیے یہ بات نہ چھنا چاہوں دوسرا آرہ میں ایک بات اور چھنا چاہوں گو اسرائیل کے بارے میں کہ اسرائیل جن پرستیتیوں میں بڑھا ہے جس طرح سے اس نے اپنے اسطرح کو دھر دھر مجبوط کیا بڑھایا اور آج دنیا میں اس کا شائنگ اگزامپل ہے اس اس کو دیکھ کے مجھے پساد کی کہانی کے لائن یاد آتی ہے کہ جن کا جیرن نب گھنے کالے میدھوں سے میرا ہو ان کی میدھا کو تو بیٹی طرح پوننا ہی چاہیے تو اگزائیل کی میدھا جو ہے وہ سب سے زیادہ پشنگ چیئے ہیں انہوں اپنے میدھا کو کر کے اگری کلٹر سے لے کا اس پیش تک ہر چیتر میں جو بیٹ تھو کی ہیں اور بھارت اور اگزائیل جو آج سمجھو کے ہوئے ہیں انہی بیٹ تھو سے تعلق کر ہیں اور ایک ایسا دیش جس نے ساتھ لڑائیاں لڑی ہو لگ سبتر سال تک ٹیررزم کو جھیلا ہو روی کیا اس دیش کو دیکھ کر ایسا لگ تا ہے اور آپ نے دونوں کی کیمیسٹری دیکھی اس میں آپ کو کس کس طرح کے مائنر اوبزرویشن سا آپ نے کیے ہیں اور کل کے ڈینر کے بارے میں آپ نے سنا ہے جس انڈیان ڈیسٹرنٹ کی انہوں نے بات روی سنپا رہے میری آوچ جی جی تھی بھر جی میں یہ پوچھ رہا ہوں پہلی بات دونوں کی پرسنل کیمیسٹری آپ نے کیا مائنیوٹ بات محسوس کی دوسری بات وہ دیش اسرائیل جہاں پہلی بار گئے ہیں مجھے ایک بار جانے کا اوسر ہوا ہے اور مجھے وہ دیش بہت جوان اور بہت وائیبرنٹ دکھا آپ کو کیا چا لگا اور تیسرا جیس انڈیان ریسٹور کی بات کی ہے وہاں جو ہندوستان ہی جاتا ہے سب سے پہلے اس کو انمیٹیشن آجاتا ہے کہ آئیے کھانے کے لیے ہمارے ہاں ضرور آئیے تو آپ نے بھی کھانے کا سوار چکھا ہے کیا پہ دیکھیں مجھے جیسے کہ آپ نے کہا جوان دیش ہے بہت طاقتور دیش ہے اور بہت ہی سلجھا ہوا مل کر کرنا چاہیں تو کسی دیش کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا لیکن میرا دوسرا سوال میرا دوسرا سوال ہے کیا جس کھانے کا جکر پردان منطری بنجمین نیتین یاہو نے کیا رینا بشکرنا کا جکر کیا انڈین کھانے کا جکر کیا ان کے دھر میں کیسے خوش کبری آئی انڈین کھانے کے بعد اس کا جکر کیا تو آپ کو اس ریسٹرون میں جانے کا موقع بھی تک مل پائے یا نہیں اور کل کے ڈینر کے بارے میں آپ کیا جانتے پر دنر تھا اس میں کس طرح کی بات دونوں کے بیچ ہوئی کیونکہ کل اس کا ایک بڑا سا گیورن ایمی نے ہم کو بھیجا تھا کیا پرسنی کیمیسٹری دکھائی دی اور پی ام مو دی لائٹ کھاتے ہم سب جانتے بڑا لائٹ کھانا کھاتے ہیں شاکاری کھاتے تو منیو میں تو بہت وستار سے جانا ہے میں نہیں چاہتے نہیں نان وستار میں ہم اور حمس اور پیٹا گریڈ بھی ہوگا مہا پر لیکن دونوں کے مجھ کس طرح کی بات شیط ہوئی دیکھا گیا تو جاہیر سی بات ہے کہ بھارتی اینجن کو ہی منگوائے اور آج نام لینا بھارتی اینجن ہی یہ دیکھانا کہ ہم بھارتیوں کو کتنا پسل کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر جمع ہوئے اتنے سالوں سے تو ان کا نام لے کے کہ نہ کہ بھارتی بھارتی میسیج دی دیا کہ ہم بھارتی کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کل کے بھوجن میں جہاں ایٹماسفیر یہ تھا کی سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی پرامٹ ہے ہر چیز میں ترنٹ جیسے ہم نے دیکھا کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ جیسے پی ایم نے ان کو انبائیڈ کیا تو وہ رکے ہی نہیں پی ایم کی بات ختم انہوں کا کہا کہ آئے ایکسپٹے تو کل کے جو ڈینر میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پریوار اپنی ان کے پتنی ان کے بچے اور سب کوئی تھے تو وہاں پہ جو اپنے پریوار کے بارے میں انہوں پی ایم نے کل اگر سبے کی جو ایئرپورٹ پہ جو کارگم ہوا تھا وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پی ایم نے ان کے بڑے بھائی کو یاد کیا جو یوگانڈا میں جو ہوا تھا اس میں ان کے بڑے بھائی کی برٹو ہوئی تھی بینجابین جی کے انس کو یاد کیا تھا تو کافی گھنشتہ ہو گئی تھی تو وہاں پر جو ہے پی ایم نے کہا بینجابین صاحب نے بتایا کہ مجھے بھی اب یوگا کرنا چاہیے آپ نے یوگا کو کتنا بڑھا دیا ہے تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ میں یہ آسن کروں گا تو ایک طرف جب میں اپنی گردن گھوماؤں گا تو میں جو ہے بھارت کو دیکھوں گا آپ اگر بھارت میں وہ آسن کریں گے میں اب سیکھنا شروع کر رہا ہوں تو آپ اپنی گردن گھومائیں گے تو اس رائح کو آپ دیکھ پائیں گے تو کافی حد تک بہت طور پر گھنشتہ بڑھتی ہوئی اور ایک اس طرح کی بات کرنا دو پردھان منتروں کے بیچ میں یہ درش آتا ہے کہ کس طرح سے پردھان منتری کاؤں لوگ کو انتظار ہو پردھان منتری نے بھی اس کو کس طرح سے رسکر آخری سوال آپ کرشی کے معاملے میں مجھے آپ پتا ہے کہ آپ سے زیادہ شاید ہی بہت کم پتہکاروں کو جانکاری ہو لیکن کرشی کیوں اور پانی کیوں ازرائیل کے اگر بات کی جائے اس پر سمجھوتا کیوں گنگا کی سفائی پر سمجھوتا کیوں بہت چھوٹے دیپکچی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا گیا تھا کہ اگلا ورڈ وار اگر ہوگا تو وہ پانی پہ ہی ہوگا ایک بڑی کرائسیس ہے اسرائیل وارٹر اسکیرس اسٹیٹ رہا ہے اس کے باوجود دس سال میں سات گناہ اگریکلچر پروڈکشن بڑھا لینا یہ اسی قصہ مرد ہے آپ نے دیکھا ڈریپ ایرگیشن اسرائیل کا ہے پوری دنیا میں ڈریپ ایرگیشن اگر کہیں گیا ہے سپنگلر اور اب مینی ڈریپ ایرگیشن شروع کر رہا ہے ہم یہ ٹیکنولوجی لانا چاہتے ہیں وارٹر پیوری فائر آپ نے دیکھا کل بودھی جی نے جو ڈیسلٹیشن پلانٹ سے وانی پیا وہ کونے سے کچھلے آپ کے کیچر والے پانی سے وہ پانی لیتا ہے اور اس کو ساف کر کے آپ کے پوٹیبل بنا دیتا ہے پینے یوگی بنا دیتا ہے گنگا کی صفائی آپ نے دیکھا گنگا کا یوپی میں جو یہ کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ نے وارٹر پیوری فیکیشن کے لیے ایک بہت بڑا مقام ہوگا تو وارٹر پیوری فیکیشن وارٹر کنزروریشن جو کی بھارت کی ایک بہت بڑی کرائیسس ہے مجھے لگتا ہے کہ اگری کلچر سیکٹر پر ٹیکنولوجی ورڈ میں اگر کئی ہے جو بھارت ایڈاپٹ کر سکتا ہے وہ اسرائیل کی ہے اور جس دن ہم نے اس کو آتنا ساتھ کر لیا پوری طرح کر دیا گری پیوری فیکیشن دے کہ بھارت پہ بہت تیجی سے پھیلا ہے تو اگر یہ ہم نے کر لیا تو بھارت کے لیے جو اگری کلچر ہماری پرابلم یہ نہیں کہ پروڈکشن کم ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی ہماری زیادہ ہے برلہ کم ہے پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے اسرائیل ایسا دیش اگر ہمارے ساتھ آ جاتا ہے تو شاید ہمارا ڈیویٹڈیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیو دونوں مل کر تھوڑا سا پریورتیت کر سکیں اور ٹیلیرزم کی نئی پریبھاشہ ڈیفائن کر سکیں ہماری مہا بحث میں آج کے لیے اتنا ہی لیکن پردار منطری کے وزٹ کی پل پل کی کوریج آپ دیکھتے رہیے صرف اور صرف انڈیا نیوز پر